اللہ این اولیاء اللہ اللہ خوفانا علیہم و لا ہم یحزنون صدق اللہ 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 علیہ العظیم و بلگنا رسولہ النبی الامین المقین الکریم و نحن علی ذلك لمن الشاہدین و شاکرین و الحمد للہ رب العالمین کچھ سنو سناؤ اس سے قبل ہم اور آپ تمامی عذرات اقاہ نامدار مدینہ کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ میں اس عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھے کہ ہم پڑھتے ہیں سرکال علیہ السلام مدینہ پاک سے سنتے ہیں اس نیت کے ساتھ من صلی اللہ علیہ وسلم و جبتلہ شفاعتی جس کی سی بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اور ایمان پر موت آگئی نا تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا تو شفاعت کے نیت کے ساتھ اللہ نے اس کو جتنی آواز دینا اتنی بلان دعوی سے درود پاک پڑھے اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ بارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا اس کمیٹی کے لئے جن جن لوگوں نے اس محفیل سجانے کے اندر دامیں درہ میں حصہ لیا اللہ تبارک و تعالی ان کے کاروبار میں رزق میں آل میں اولاد میں سال میں مہینے میں ہفتے میں دن میں درود میں سلام میں گفتار میں کردار میں مولا برکت اتا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبل اتا فرمائے اور اللہ تعالی سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق اتا فرمائے یا صاحب الجمال و یا سید البشر موجہ کلمنیر لقد نوبر القمر لا یکنو ثنام کما کان حق ہو بادس خدا بزرگتو ہی قصہ مقتصر مقتصر سی میری کہانی ہے آپ کی سبحان اللہ کی صدا جو ہوگی نا مجھے بتائے گی کہ آپ کس طرح سننا چاہتے مقتصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے مقتصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے ارے جتنی ساسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے جتنی ساسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے آئیے ہم اور آپ تمام حضرات اس بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے اس شعر کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہ آئیے ذکرِ سرکار کی ایک بزم سجالی جائے آئیے دولتِ دارین کمالی جائے ذکرِ سرکار کی ایک بزم سجالی جائے آئیے دولتِ دارین کمالی جائے مشکو امبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی بوند اگر ان کے پسینے کی ملا لی جائے مشکو امبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی بوند اگر ان کے پسینے کی ملا لی جائے میں نہیں لال و جواہ رات کے طلبگاروں میں نہ اس کو جو چاہو اس کو رکھ دے دور دے پاک پر اللہ صلی علیہ سیدنا ربی کے نام مولانا محمد وصحابی عباری کو سلم دکھوں نے تم کو گیر آگے تو درود پڑو جو حاضری کی تمنہ ہے تو درود پڑو مدینے کس کس کو جانا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم کو پنچ وقت اب آج جماعت نماز پڑھنے کی توفیق اور افکتہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہ طاقت اتا فرمائے پہلے ہم ازان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے پھر مدینے میں انشاءاللہ منہ کی دعا بھی کریں گے کیا کہا شاہر نے کہ دکھوں نے تم کو گیر آگے تو درود پڑو جو حاضری کی تمنہ ہے تو درود پڑو بے شک نماز پڑھنے سے سواب ملتا ہے درود پڑھنے سے جواب ملتا ہے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہی و بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو کروڑ و ساجد ہے کہنے کو کروڑ و نمازی ہے کہنے کو کروڑ و ساجد ہے کرتے ہیں عبادت سب لیکن وہ ساری عبادت ایک طرف میرے حسین کا سجدہ ایک طرف آپ کو کیا کہنا ہے ایک طرف کیا کہنا ہے کس طرح کہنا ہے اللہ جو ہاتھ اٹھا کر بولے اللہ حضرت کے صدقے سے ان کے ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو جو ایک ہاتھ اٹھا کر بولے اللہ نے جن کو دو ہاتھ دیے ان کے دو ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو جو دو ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ پڑے کہنے کو کروڑ و ساجد ہے کرتے ہیں عبادت سب لیکن وہ ساری عبادت ایک طرف میرے حسین کا سجدہ ایک طرف ہر ایک ولی سب گوث و قدب سائل ہے گوث ارے ولیوں کی جماعت ایک طرف میرے غوث تنہا میرے غوث تنہا جس گھر میں بھی لگ جاتا ہے شیطان وہاں سے جاتا ہے جس گھر میں بھی لگ جاتا ہے شیطان وہاں سے جاتا ہے ارے ہر ملک کا جنڈا ایک طرف میرے غوث کا جنڈا میرے غوث کا جنڈا میرے غوث کا جنڈا اگلا شیر اگر سنوگے نا تو پھر مجھے کہنے کی ضرور نہیں پڑے گی خود دو خود دو ہاتھ اٹھا کر بولوگے اتنی عالی بات ہے شاہر نے کہا کہنے کو کروڑ و ساجد ہے کرتے ہیں عبادت سب لیکن وہ ساری عبادت ایک طرف شبیر کا سجدہ ایک طرف ہر ایک ولی سب غوث امام نے کہا کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا شیر کو خطرے ملاتا نہیں کتہ تیرا ایک آن میں حرکت کرتا گے اور چیر کے وہ رکھ دیتا گے جنگل کا راجہ ایک طرف میرے گوش کا کتہ میرے گوش کا کتہ بولینا میرے گوش کا کتہ کہنے کو کہنے کو کروڑ ساجد ہے کرتے ہی عبادت سب لیکن وہ ساری عبادت ایک طرف شبیر کا سجدہ ایک طرف ہر ایک ولی سب گوش قدب سائل ہے گوش آزم کے ولیوں کی جماعت ایک طرف میرے گوش تنہا ایک طرف جس گھر میں بھی لگ جاتا گے شیطان وہاں سے جاتا ہے ہر ملک کا جنڈہ ایک طرف میرے گوش کا جنڈہ ایک طرف ایک آن میں حرکت کرتا گے اور چیر کے وہ رکھ دیتا ہے جنگل کا راجہ ایک طرف میرے گوش کا کتہ ایک طرف ارے کیا شان ہے کیا شان ہے سابر کلیر کی خود اپنا جنازہ پڑھتے ہیں ارے دنیا کی میت ایک طرف سابر کا جنازہ سابر کا جنازہ سابر کا جنازہ ہم جن کو مانتے ہیں نا ان کی شان تو یہ ہے کہ خود کی نماز جنازہ بھی خود پڑھتے ہیں کہنے کو کروڑوں ساجد ہیں کرتے ہیں عبادت سب لیکن وہ ساری عبادت ایک طرف شبیر کا سجدہ ایک طرف ہر ایک ولی سب گوش قدب سائل ہے گوش آزم کے ولیوں کی جماعت ایک طرف میرا گوش تنہا ایک طرف گر میں بھی لگ جاتا گے شیطان وہاں سے جاتا گے ہر ملک کا جنڈہ ایک طرف میرا گوش کا جنڈہ ایک طرف میرا گوش کا جنڈہ ایک طرف میرا گوش کا جنڈہ ایک طرف ایک آن میں حرکت کرتا گے اور چیر کی وہ رکھ دیتا ہے جنگل کا راجہ ایک طرف میرا گوش کا کتہ ایک طرف کیا شان ہے سابر کلیر کی کدھ اپنا جنازہ پڑھتے ہیں دنیا کی میت ایک طرف سابر کا جنازہ ایک طرف اور اجمیر تو سب ہی جاتے ہیں سلطان اور یایہ ایک سلف اجمیر تو سب ہی جاتے ہیں سلطان اور یایہ ایک سلف ارے سب ہند کے راجہ ایک طرف اجمیر کا خاجہ اجمیر کا خاجہ یہ تیری زمین یہ تیرا آسمان ہے خاجہ اسی لیے تو بھارت مہان ہے خاجہ یہ تیری زمین یہ تیرا آسمان ہے خاجہ اسی لیے تو بھارت مہان ہے خاجہ بس ایک بون کے مائن ہے یہ انہا ساگر تمہارے کاشے میں تو ہندوستان ہے خاجہ بس ایک بون کے مائن ہے یہ انہا ساگر تمہارے کاشے میں تو ہندوستان ہے خاجہ آئیے وقت کافی تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا اور وقت کی پابندی کے ساتھ اس محفل کو اقتطام تک بھی لے جانا ہے آئیے آج کے اس بزم کے خصوصی صناخہ میرے بھائی جناب سید حافظ عبدالقادر محفو سے ملتمیس ہوں اس شیر کے ساتھ دعوت سکن دن جاتا ہوں کیسے کہوں کہ نات سے عزت نہیں ملی کیا مجھ کو دین و دنیا کی دولت نہیں ملی آپ دیکھتے ہیں سارے لوگ سب سے زیادہ تھاٹ باٹے دم دونوں کی اب دیکھ لیں فقر نہیں ہے اس بات پہ شکر اللہ کا ہے کہ اللہ نے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا کس بیز پہ کیا آپ میرے والی صاحب کو جانتے ہو میں آپ کے والی صاحب کو جانتا ہوں آپ نے کیوں بلایا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اور آپ ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں بس ذکر مصطفیٰ کی بدولت شایر نے کہا کیسے کہوں کہ نات سے عزت نہیں ملی کیا مجھ کو دین و دنیا کی دولت نہیں ملی اور عمال کم ہوئے تو محشر میں کہہ دوں گا عمال کم ہوئے تو کہہ دوں گا محشر میں یا رب تیرے نبی کی نات سے فرصت نہیں ملی آئیے مائی کے اوپر جناب حافظ سید عبدالقادر باپو